موسیقی ہی گائز تو آج ہم بات کریں گے گیشی مشین کے بارے میں جو بتاتی ہے کہ آپ کی موت کیسے ہوگی تو مشین آف ڈیت کرنا بس اتنا ہوگا کہ ایک روپے مشین میں ڈالو اور پھر مشین کے ایک چھوٹے سے ہول میں اپنی انگلی ڈالنے ہوگی پھر مشین آپ سے ایک بند کھول لے گی اور پھر آپ کو مل جائے گی آپ کے موت کا قارن تو یہ کہانی ہے پانچ الگ الگ انسانوں کی اور ان کے موت کی پروفیسی کو لے کر کیا ریزن جاننے کے بعد بھی یہ لوگ خود کو بچا پائیں گے چلیے دیکھتے ہیں تو ہمارے پہلی گیسٹ ہے ایک لڑکی جو اپنی ماننگ جوگنگ پہ نکلی ہوئی تھی اور راستے میں اس مشین کو یعنی کی مشین آف ڈیت کو دیکھتی ہے اور بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے تو جلدی سے اس میں اپنا فنگر ڈالتی ہے اور مشین اسے اس کا فورچون شو کرتا ہے جو کی تھا اولڈ ایج یعنی کی بڑھاپا یہ دیکھ کر وہ ہسنے لگتی ہے ہر روز اسی طرح ایکسائز کرنے پر وہ ایک بہت ہی لمبی جندگی چاہی گی اور بڑھاپے میں ہی اس کی موت ہوگی اسی سوچ میں خوش ہوتے ہوئے وہ روڑ کو کروس کرنے لگتی ہے کہ تب ہی ایک کار آکے اسے ٹکر مار دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ کار ایک بوڑھا آدمی چلا رہا تھا اولڈ ایج کا مطلب اس بوڑھے آدمی سے تھا تو اب ہم بات کریں گے اس ماشین کے دوسرے گرسٹ کی اس کے موت کا کارن بننے والا تھا پیرشوٹ فیلیر اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس جندگی میں کبھی بھی سکائی ڈائیونگ نہیں کرے گا اس سے اس کے موت کا خطرہ ٹل جائے گا تب ہی آسمان سے ایک پائلٹ سیدھے اس کے اوپر آ گرتا ہے اور اس کے چیتر اڑ جاتے ہیں اس حادثے کا کارن تھا کہ پائلٹ کا پیرشوٹ کھراب ہو گیا تھا جیسے کہ ماشین نے وان کیا تھا اب باری ہے تیسری کی ایک ٹینیج لڑکا ماشین اسے اس کا بوشی بتاتا ہے پیپر پر لکھا تھا ہارڈ گرل سائے دیسی کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ اسے ایسی موت ملنے والی تھی لیکن وہ گئے تھا اس لئے اسے فرق نہیں پڑتا اسے لڑکیوں میں بلکل بھی دلچسپ ہی نہیں تھی آج وہ بیچ پر جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ وہاں پر اس کے بگل میں ایک بہت ہی سندر لڑکی آ کر بیٹھتی ہے اور اسے اس کی پیٹ پر سنسکر لگانے کے لئے کہتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر اسے اپنے جان کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی روڑ تھا اس لڑکی پیچھے پلٹ کر اس لڑکی سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ پیچھے سے تب ہی پورے آگ سے لپٹی ہوئی جلتی لڑکی اس پر آتر گڑتی ہے اور اس کی بھی جل کر موت ہو جاتی ہے ہارڈ گل سے مشین کا مطلب سیکسی یا سندر نہیں بلکہ اس کا مطلب فائر گل تھا لائن میں نیکسٹ ہے ایک ٹین ایج لڑکی اس کے موت کا ریزن ہونے والا تھا ٹائم ٹریول یعنی کی سمیہاترہ وہ اس بارے میں اپنی دوست کو بتاتی ہے جس پر اس کی دوست چڑھ کر اس پہ گھڑی پھیک کر مارتی ہے وہ نیچے گڑ جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ سچ مچ میں سمیہاترہ میں چلی جاتی ہے لیکن یہاں سے اسی دیکھ یدھ کے بیچ میں جا کے پہنچتے ہیں اور پھر لسٹ میں سب سے آخری تھا جیم اس کے موت کی بھوشیوانی ہے بیر یعنی کی بھالو ابھی تک ہم نے جتنوں کو بھی بھی بات کی جیمن سب میں ہی سمارٹ تھا بھوشیوانی کے بات سے ہی وہ بہت ہی سابدان رہنے لگاتا یہاں تک کی بھالو کی شیپ کے سہد کے بوٹل کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتا لیکن اس کے پتنیوں سے جنگل میں کیمپنگ چلے گلے کہتی ہے اس کے پتنی کے جیت کے سامنے وہ جھگ جاتا ہے اور کیمپنگ چلے جاتا ہے بیٹو اتنا ڈرہا ہوتا ہے کہ سوتے وقت بھی اپنے ساتھ ایک کلاری رکھتا ہے صبح ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا اس چلتے وہ پوری طرح سے ریلیکش ہو جاتا ہے آفیس میں کسی سے اپنے چھائے میں بہت سارا شہر ڈال رہا تھا اور تب ہی اس کے پیچھے کے ڈشپین سے ایک بھالو بھار نکل کر اسے مان ڈالتا ہے تو کہانی میں کوئی بھی نہیں بچ پاتا کیونکہ موت تو ان کی تب ہی تہہ ہو گئی تھی جب ان سب نے مشین کو اپنا کھون دے دیا یہ کوئی بھبشے بتانے والی مشین نہیں تھی کیونکہ یہ مشین تھا تو مشین آف ڈیت یعنی کی موت کی مشین تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو ایسی مشین مل جائے نیچے کمنٹس میں مجھے اور باقیوں کو ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارا ٹارکٹ ہے ہنڈر لائکس ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں